موسیقی آیا ہے مجھے پھر یاد وہ زالن گزرا زمانہ بچپن کا بلکل میرے دوستوں آج قصہ بازار پر میں ویویک چیٹ لی کچھ ایسا سنانے جا رہا ہوں آپ کو جو آپ کا بچپن پھر سے زندہ کر دے گا میں اسے قصہ نہیں کہوں گا بلکہ ایک حادثہ کہوں گا وہ حادثہ جس نے ایک معصوم بچے کی زبان کا ذائقہ بدل دیا تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ قصہ سوری حادثہ اسے لکھا ہے دلیپ کاب سے نے لیکن صاحب مجھے مٹھائیوں سے محبت ہے اور بچپن میں تو انتہائی حد تک تھی اور وہ بھی اس لیے کیونکہ تب مٹھائیاں اتنی آسانی سے کھانے کو نہیں ملتی تھی کوئی موقع چاہیے ہوتا تھا کوئی دستور لگتا تھا تب جا کر مٹھائی گھر آتی تھی اور مٹھائی سے یہاں میرا مطلب پیڑے برفی رس کلے کلاب جامون یا رس ملائی سے بس یاد کرتے کرتے ہی سجی ہوئی رکھی ہوتی تھی اور بیچ میں ہوتی تھی کانچ کی اکتیوار جو زمانے بھر کے اس میٹھے ملائم و رسیلے سواد کو میرے جیسے مٹھوڑ اور چٹورے لڑکے سے بچا کر رکھتی تھی گھر سے نکل کر کہیں بھی آتے جاتے وقت میری نظریں ترہ ترہ کے رنگوں والی ان مٹھائیوں پر ہی چمی رہتے من کرتا تھا کہ مار ایک ہات وہ کانچ توڑ ڈالوں اور خوب جی بھر کر مٹھائیاں کھالوں تھوڑے لٹو تھوڑے پیڑے تھوڑی پرفی اور بہت ساری رسمل آئی لیکن یہ خیال من میں ہی پیدا ہوتا اور من میں ہی مر جاتا آپ کو شاید ہسی آئے لیکن میں اکثر راتوں کو سونے کے بعد یہ خواب دیکھتا تھا کہ کسی زلزلے کے بعد بازار میں لوٹ مچ ہوئی ہے کوئی آدمی ٹی وی لے کر بھاگ رہا ہے تو کوئی کولر اور فریج کوئی کچن کے برطن بٹو رہا ہے تو کوئی سونار کی دکان سے سونے چاندی کے کہنے کمبخت لالچی زمانہ اسیٹس چھوٹانے میں مصروف ہوتا اور میں میں حلوائی کی دکان پر آرام سے بیٹھا وہاں رکھی ایک ایک مٹھائی پر بڑی ہی تسلی سے ہاتھ ساف کر رہا ہوتا چاٹ رہا ہوتا بینہ اس ٹوٹے ہوئے چھجے کی پروہ کیے جو میرے ہی اوپر گر سکتا تھا تو دیکھا بھئیا زبان کی طرح خواب بھی چٹو رہے تھے میرے مٹھائی کے لیے دیوان کی ماں بابا سے بھی چھپی نہ تھی اممہ کہتی بیٹا تیرے لیے تو کسی حلوائی کی بیٹی ہی لانی پڑے گی یہ سن کر میں اور بھی زیادہ خوش ہوتا اور امول پالے کر کے کردار کی طرح فوراں خیالوں میں کھم ہو جاتا جہاں میں خود کو سسرال بالوں سے کھرا ہوا پاتا ان سب کے ہاتھوں میں یہ بڑے بڑے تھال ہوتے اور ان تھالوں میں ترہ ترہ کی مٹھائیاں رکھی ہوتی اس سے پہلے کی میں کچھ چک پاتا پتا جی کی جھڑکی کانوں میں پڑتی اور میں ترنت وہاں سے دور ہٹ جاتا ان دنوں گھر سے جو کبھی روپے دو روپے مل پیچھاتے تو وہ کبھی میری پسند کی مٹھائیوں کے لیے پورے نہیں بڑھتے تھے کبھی ایک لڈٹو ایک بیڑے سے یا ایک پرپیس سے کسی کا جی بھرا ہے کیا بتائیے تو بھائی میرا کیسے بھرتا اور ایماندار تو ہم اتنے تھے کہ ماں بھی بیس روپے کا سمان لانے کے لیے کل بیس روپے ہی تھا ماتی تو ادھر ادھر سے جگاڑ ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا تھا اب بچی پتا جی کی پکٹ تو بھائی صاحب ادھر سے کچھ نکالنے کا تو خیال بھی نہیں لا سکتا تھا جب پکڑا جاتا نا تو پتا جی مار مار کے مار مار کے مار مار کے پچھوارے کو لال بندر جیسا بنا دیتے یاد آیا میرے پتا جی کی ایک رشتے کی بھوہ تھی یہ میں ان دنوں کی بات بتا رہا ہوں جب چھوٹے شہروں یا کسبوں میں گاؤں سے آئے دور دور کے رشتے دار بھی مہین ہو رہا کرتے تھے اس کا بھی اپنا مزہ ہوتا تھا خیر تو پتا جی کے رشتے کی وہ بھوہ سال میں ایک بار ضرور ہمارے گھر آتی تھی پتا جی کے ساتھ ان کا بڑا لگا بھی تھا جہاں تک میری بات ہے تو کچھ رشتے دار مجھے بھی بڑے اچھے لگتے تھے وہ اس لیے کہ گھر سے جاتے وقت وہ ہم بچوں کو بھیٹ کے روپ میں کچھ نہ کچھ پیسے ضرور دے جاتے تھے اب آدمی جوان ہو بڑا ہو یا پھر بچہ پیسوں سے اس کو جو خوشی ملتی ہے نا دوست وہ کسی اور چیز سے نہیں ملتی پیسوں سے بچے پسند کی چوکلٹ لے سکتے ہیں اور بڑے پسند کی شراب ایک رو سکول سے میں جلدی بھاگ آیا بھوہ جی کی کاؤں واپسی ہو نہیں تھی تو من میں برابر یہ خیال تھا کہ وہ پیسے دیتی جائیں گے بلکل موقع پر گھر پہنچا تھا میں وہ بس جھولا اٹھائے نکلنے کو تیار تھی میں پہنچا تو انہوں نے مسکرہ کر مجھے پاس بلایا گالوں کو چھوما اور سر پر ہاتھ پھیر کر اچھے سے رہنے کو کہا بینہ شیطانی کیے سب سے ودا لے کر وہ دروازے کی طرف پڑی میرے من میں بس ایک سوال تھا پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے بوڑی اممہ سوری بوہ جی بینا پیسے دیے ہی گھر سے باہر نکل لی اسی کے ساتھ میرے ارمان بھی دھرے کے دھرے رہ گئے میں اپنا بستہ ایک طرف پھینک کر پھولے ہوئے موں کے ساتھ اندر جانے ہی والا تھا کی انہوں نے آواز لگائی میرا سکس سنس اچانک سے چاک اٹھا اور میں پھر امیدوں سے بھر اٹھا فوراں پلٹ کر ان کے پاس گیا تو انہوں نے اپنا چھولا آگے بڑھا کر میرے ہاتھ میں دے دیا اور بولی چل بس ٹاپ تک لے کر چل میں نے ہاتھوں میں ان کا چھولا لیا اور پھر سے نئے سپنے بنتا ہوا آگے بڑھا جا رہا تھا پیچھے پیچھے بوجی آ رہی تھی وہ راستے میں مجھ سے کچھ کچھ بولتی جا رہی تھی لیکن میرے من میں ایک ہی بات تھی پیسے ملیں گے یا نہیں جب بس ٹاپ پر پہنچے تو بس سامنے ہی آ کر کھڑی تھی وہ اوپر چڑھنے کے لیے پڑی تو کنڈیکٹر نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اوپر کھیچ لیا انہوں نے پلٹ کر کھڑکی سے دیکھا اور مجھ سے اپنا جھولا مانگنے لگی اب کوئی اور جا رہا نہ بچا تھا من میں آیا کہ ساف ساف بول دوں کہ مجھ کو کچھ پیسے دیتی جاؤ اگر وہ منہ کرتی تو جھولا لے کر بھاگ جانے کی بھی سوچی جا سکتی تھی لیکن صرف سوچی جا سکتی تھی ایسا کر دیتا نا تو وہ پہلے آپ کو بتایا تھا نا لال پچھوارا بندر منکی سمجھ گے رہا تو میں نے شرافت سے ان کا جھولا ان کی طرف پڑھا دیا اس سے پہلے کہ میں اپنی منو صورت لیے کر جانے کے لیے مرتا وہ بول پڑی بیٹا سن تو میں نے سنا اور انہوں نے بیس کا نوٹ میری طرف پڑھا دیا میری شکل پر بٹے بھر کی سمائل پھیل گئی بھائی اور آنکھیں چوڑی ہو گئی میں نے چھٹ سے وہ بیس کا نوٹ اپنی طرف کھینچ لیا اور ان کی طرف حیرانی کے ساتھ مسکراتے ہوئے ان دیکھنے لگا تب ہی پس نے ہونٹیا اور اگلے ہی پل وہ وہاں سے پھر ہو گئی میں نے چھو کر دیکھا بیس کا نوٹ ایک دم چکا چک اور خوب گڑک دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اسے آگے پیچھے کرنے پر کٹ 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 کی آواز آنے لگے اتنا کھڑک میں نے اسے اپنے ہاف پینڈ کے جیب میں ڈالا اور تیز قدموں سے مٹھائی کی دکان کی طرف بھاگ پڑا میرے من میں لٹو پھوٹ رہے تھے دماغ میں پیڑے پک رہے تھے جیب پر رسم اللہی کا سواد اُبھر آیا تو کلے میں نرم ملائم کلاب جامون کو ترتا پایا اتنا ایسا کی سامنے والے نالے کے اوپر سے چھلانگ لگائی تو جا کر سڑک پر سائیکل زوار سے ٹکر آیا میں فورن اٹھا اپنی شرٹ کو پہنچا اور آگے پڑ گیا جبکہ سائیکل والا مجھے کالیاں دیتا رہ گیا اب سامنے دکان تھی اور تھی سجی ہوئی مٹھائیاں مٹھائیاں للا للا مٹھائیاں للا للا مٹھائیاں میں نے جی بھر کے پہلے سب کو دیکھا پھر ان میں حساب لگایا کہ میں ان 20 روپیوں میں کتنی اور کون کون سی مٹھائی چک سکتا تب ہی دکان پر بیٹھے دادا نے میری طرف دیکھا اور اشارے سے پوچھا کی کیا چاہیے میں نے ایک لڈو ایک پیڑا ایک بڑفی دو رسکلے اور دو گلاب جامون نکلوا لیے حساب بنا سولہ روپے چار روپے یہ پھر بھی پستے تھے میں نے سوچا کہ اسے بچا کر رکھتا ہوں دکان پر کام کرنے والے لڑکے نے پوچھا کی کیا پلیٹ میں رکھ کر اندر ٹیبل پر لگا دوں میں نے ترنت ناو میں اپنی کرتن ہلا دی مجھے ڈر تھا کہ گھر سے کوئی بازار میں نہ آ جائے اور مجھے مٹھائی کی دکان پر بیٹھا دیکھنا لے میں نے اسے ایک پوڑیا میں سب ایک ساتھ رکھ دینے کو کہا اس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے ایک پولتھن میں سب کچھ بھر کے دے دیا میں نے پولسین اٹھائی اور پیسے نکالنے کے لیے جیسے ہی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا تو ہاتھ نیچے جا کر میری جانگ سے ٹکڑا گیا مجھے لگا 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 شوک لگا ویسا ٹائپ فیل ہوا میں نے دوسرا پاکٹ دیکھا تو وہ بھی کھالی تھا ظاہر ہے میں نے اس میں ویسے بھی پیسے نہیں ڈالیتے میری نیلی ہاف پینٹ اور شرٹ میں جتنے پاکٹ تھے نہیں میں اتنے سمجھ کر گبرایا ہوا سپٹ ٹولنے لگا چھاتی بیٹ کمر پی چھوارا سب کو ہاتھ لگا لگا کر دیکھ لیا پیسے ہوتے تب نہ ملتے وہ شاید بسٹوپ سے بازار تک کی اچھلکود میں کہیں گر گئے تھے بنگالی دادا نے اپنا چشمہ چڑھاتے ہوئے مجھے گوھر سے دیکھا اور پھر برا سمو بنا لیا میری کردن شرم سے چھک گئی تھی پولتھن میں رکھی ساری مٹھائیاں ایک دوسرے میں مل گئی تھی تو اب واپسی کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا میرے موں سے بس اتنا نکلا کہ پیسے کہیں گر گئے بس ور کیا تھا اس کام کرنے والے لڑکے نے مجھے ڈاٹنا شروع کر دیا میں نے نظر اٹھا کر دکان کے اندر دیکھا وہاں پہچان کے کچھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے مجھے معلوم تھا کہ وہ پتا جی سے جا کر سب کہہ دیں گے مجھے لگا جیسے سب کے سامنے میری بڑی بیستی ہو گئی میں کھڑے کھڑے ہی سو بکنے لگا تھا اور میری آنکھوں میں سے آنسو گرنے لگے اب نظر اٹھانے کی احمد نہیں رہ گئی تھی میں نے ویسے ہی کردن جھکائے ہوئے دائیں ہاتھ میں بکڑی مٹھائی کی وہ پولتھن ٹیبل پر رکھتی اس لڑکے نے نراز کی دکھاتے ہوئے اس میں سے مٹھائیاں نکال کر واپس ان کی صحیح جگہ پر رکھنی شروع کی اندر بیٹھے لوگ اب ہسنے لگے تھے میں اسی وقت پلٹا اور چپ چاپ سر جھکائے گھر کی طرف جانے لگا چلتے چلتے میرا گلہ بھر آیا تھا میں نے دھیرے سے تھوک نکلا محسوس ہوا کی موں کا سواد کڑوا ہو گیا تھا دوستوں ابھی میں آپ کو سنا رہا تھا دلیپ کاپسے کے یادوں سے نکلا ایک حادثہ مجھ سے قصہ بازار پر جڑے ہیں آپ اور اگر آپ کو یہ چینل پسند آ رہا ہے تو اسی وقت سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور تبا دیں اس سے ہوگا یہ کہ ہر نئی اپٹیٹ آپ تک فوراں بہنچ جائے گی ہم سے اگر کسی طرح کے سوال جواب کرنے ہیں آپ کو تو ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو قصہ بازار at gmail.com پر ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں چینل پر پہلے سے موجود کہانیوں اور قصوں کو بھی سنیں اور اپنے رائے ضرور دیں تو اب مجھے دیجئے اجازت ملیں گے اگلی ویڈیو میں نمسکار مجھے دیجئے